ہم نے فیلانیاں انفرشنیٹلی ہم ویسا فینش نہیں کر پائے لیکن اس بارے بھی جو ہے وہ ڈبل کانفیڈنس اور بلیو ہے کہ ہم ٹروفی لے کے آئیں گے لیکن ایفٹ ہمارے ہاتھ میں اور جو ہماری ٹیم کا کمبینیشن اور جتنے بھی ہمارے پلیئرز ہیں ان کا جو جتنے بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کیسے جیتنا ہے کیسے میچی جیتانے اور کیسے ہم نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے تو ہمارا فوکس اس طرف ہے اور بلیو ہے ایزا کپتان بلکل مجھے سب پہ اور ہمیشہ رہے گا اور ورلڈ کپ میں انشاءاللہ اپنا پورا فوکس اور ہنڈر بٹھن دیں گے بابر سب سے پہلے تو گلڈک جزاک اللہ دوسرا دوزر بائس میں ہم نے فائنل کھلا ورلڈ کپ کا اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب فخر زمان انجڑ ہوئے بعد میں آپ نے محمد حاریس کو لیا تو ان کی چار میچز میں بڑی شاندار رہی مگر اس ورلڈ کپ کے بعد وہ صرف چار میچ کھیل پائے اب وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے بہت سے لوگ سمجھ دیں کہ شاید ان کے ساتھ زیادی ہے آپ کی سیلیکٹر بھی ہیں کپتان بھی ہیں آپ کو لگ ان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے اسی طرح ہی آمیر جمال نے بڑی چیننگ کھیلی سیڈنی کے اندر اور پاکستان ٹیم وہی ٹیم ہے بڑی ٹیموں میں جن کے پاس ایک بھی فاس بولر آل رونڈر نہیں ہے دیکھیں آپ ٹیس میچ کی پرفومنس سے آپ کو ریلیٹ کر رہے ہیں اس کو کہ وہ ٹی ٹوئنڈی میں ویسا کھیلے کیونکہ دیکھیں اس نمبر پہ آپ کو بہت پیور آپ کو آر رونڈر چاہیے اور اس کے لئے آپ کو پورا جو ایک جو بیٹس میں نا کیونکہ وہ فینشر ٹوک کے طور پہ آپ کو جانا جاتا ہے اس طرح اگر وہ اس نمبر پہ کھیلے بلکل جس طرح اس نے ایننگ کھیلی فائن جو ہے وہ آر رونڈر ہے ٹائم لگے گا تھوڑا سا اس کو اور کھیلنے کا کھیلے گا تو اور جو ہے وہ اور پولیش ہوگا تو اس میں ہم نے اس پہ بالکل ڈسکیشن کی تھی کافی دیر ہم نے اس پہ بات کی ڈیبیٹ کی لیکن ہم نے جو بیسٹ جو ٹیم کے لیے تھا وہ ہم نے اس پہ ڈیسائیڈ کیا اور جہاں تک رہی ہے آپ نے بات کی ہاریس روف کی اور دیکھیں ہاریس روف کا جو محمد اچھا محمد حریس نہیں وہ آپ نے ریلیٹ کیا نا جی جی ریلیٹ کیا آپ نے محمد حریس روف کے ساتھ اس کی فٹنس پہ دیکھیں جہاں تک اس کی بات رہی ہے تو فٹنس اس کی مارشالہ بہت امپرووب ہے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ہونسلی کہ وہ اتنا جلدی ریکاور کرے گا بولنگ کرے گا اور وہ بہت کین ہے جو اچھی چیز ہے جو اس کو ایس ای پلیئر اور ایس ای پروفیشنل آپ اس یہ چیز آپ میں ہونی چاہیے کہ یار مجھے جو بھی ہے مجھے کم بیک کرنا ہے مجھے ٹورنمنٹ قریب آ رہا ہے مچس قریب آ رہا ہے تو وہ اس کے جب بھی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ پوزیٹیو وقین بات کرتا ہے تو یہ یہ چیزیں مجھے چاہیے ایس ای پلیئر اور ایس ای سپورٹس من جب بھی آپ کا پلیئر کوئی پوزیٹیو بات ہے آئی نو کہ اس پہ پریشر ہے آئی بیک آنے پہ اور اس پہ جو کیونکہ باتیں بہت ہو رہی ہیں انجیٹ ہے بدہ نہیں کیسا ریسپونس کرے گا آئی ریسپونس تو میرے بھی آپ سے بہت اچھا کرے گا کیونکہ جب آپ ریس کے بعد آتے ہیں جب آپ پروپر اپنے آپ کو ریسٹ دیتے ہیں منٹلی فیزیکلی تو آپ آ کے ایک ڈفرنٹ ایمپیکٹ ڈال سکتے تو وہ مجھ سے مجھے جو ہے وہ جو ہم نے جو جسکیشن کی تھی وہ یہی تھی اور رہا آہ حارس آہ دیکھیں آہ دیکھیں اس اس دوران جب تھے ورلڈ کپ کے بعد جو اپرچونٹی بالکل اس کو آہ ویسی نہیں ملی لیکن نمبر جو تھا اس کا وہ جو ٹاپ آرڈر کا تھا اب ٹاپ آرڈر میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں آہ میں ہوں رزوان ہے سیم ہے فخر ہے تو بالکل اس کو اپرچونٹی ملی لیکن اپرچونٹی اس کو پی ایسیل میں ملی تھی پی ایسیل میں اس کو اپرچونٹی ملی جس طرح اس کو آہ ایکزیکیوٹ کرنا چاہیے تھا انفورچنٹی اس سے نہیں ہوا یہ نہیں کہ وہ برا پلیئر ہے ٹائم آتا ہے ایسا ہر بندے بھی آتا ہے ہمارے پہ بھی آتا ہے لیکن پھر ہم نے اس پہ ڈسکیشن کی کہ کیا ہم اس کو آہ کہاں کھلائیں گے کیونکہ اگر وہ کھیلے گا بھی یا اس کو ٹیم میں بھی رکھتے تو وہ لوڈ میڈل آرڈر پہ کھیلتا تو یہ ڈسکیشن کیونکہ ہم بہت زلدی اس پہ نا کمپیریزن اور وہ کرتے ہیں کہ یار اس کو یہ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا تو آپ ذرا تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ وہ کس نمبر پہ کھیلتا ہے تو وہ وہ تھوڑی چیزیں ہم آہ ڈسکیشن کرتے ہیں کہ یار اس اس نمبر پہ یا کس نمبر پہ ہمیں ضرورت ہے ہمیں پاکستان کی ٹیم کو ضرورت ہے تو وہ ڈسکیشن ہوتی ہے جو بیس پوسیبل ہوتا ہے وہ ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں بابر کل محسن نکوی صاحب نے ملاقات کی آپ لوگوں کے ساتھ جو کس ساتھ تک گوٹیویشن ملے گی انہوں نے ورڈ کپ کے لیے ایک لاکھ ڈالر پر پلیئر بھی انونس کیا ایک تو یہ بتا دیئے کہ دوسرے نمبر پہ آپ جو مجودہ ٹیم ہے اس میں آپ کس پلیئر کو کی پلیئر سمجھتے ہیں ہے کہ وہ بلکل کلیتی کرداردہ کرے گا دیکھیں جس طرح چیئرمن صاحب آکے انگیز ٹیم کے ساتھ اور موٹیویشن دے رہے ہیں اور وہ صرف صرف وہ موٹیویشن دے رہے ہیں اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ہنڈر پٹسن دو اور ریزلٹ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جب آپ اپنا ہنڈر پٹسن دیں گے اپنی ایفرٹ ڈالیں گے از ای ٹیم تو ریزلٹ اوٹومیٹکلی آپ کے فیورو میں آئیں گا تو وہ یہ صرف یہ چی چاہ رہے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں کونفیڈنس اور بوسٹ اپ کر رہے ہیں اور انہوں نے بالکل جس طرح آپ نے بات کیا بڑی چیزیں ناؤنمس کی آپ کو ایک چیز پتہ لگی ہے پھر دیکھیں کی پلے میرے لئے سارے ہیں ہلو 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 انٹر تری ہاں جی سیٹ دیکھیں کی پلے جتنے بھی ہیں پندرہ کی پندرہ کی پلے ہیں دیکھیں کی پلے جو آپ کو ڈیفرنس ڈال سکتا ہے امپیکٹ پلے جو ہے وہ انڈا ڈے آپ اس کو جائز کر سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائم پہ آپ مجھ سے پوچھیں گے میرے پندرہ کے پندرہ پلے جو ہیں وہ کی پلے سے بابر صاحب کیا حال ہیں آپ کے بابر صاحب کیا حال ہیں آپ کے آپ کوچھ ہیں آپ کے ہیٹ کوچھ ہیں ابھی آپ نے بات کیا ہے کہ ہم ایسے کریں گے ویسے کریں گے گیری گریسٹین کی جو میں نے ہسٹری پڑھی ہے وہ جب دو ہزار آٹھ میں انڈیا میں کوچھ آئے تھے تو اس وقت دھونی کا پرابلم آرہا تھا بیٹنگ کا پولی کا آرہا تھا عشون کا آرہا تھا تو اس نے آگے پیچھے بیٹنگ لائن کی تھی اگر کہیں وہ آپ سے غیر مقبول باتیں آپ سے کرتے ہیں منوانا چاہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایسے کر لیں آپ اپنک پہ چلے جائے آپ نیچے آجائیں سائم کو رزوان کے ساتھ کھلا لیں تو کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ آن کر لیں گے اس کو اور دوسرا ہی بتا دیجئے یہ مت کیجئے دیکھیں یہ میرا معنی ہے کہ یہ پرسنل گیم نہیں ہو رہی جو ٹیم کے لئے بیسٹ ہوگا اس پہ ہم بیٹھ کے بات کریں گے اور اس پہ ہم لب بیٹ کریں گے یہ نہیں ہے کہ یہ میرا یا اس کا یا سیم کا رزوان کا صداپ کا یہ چیز نہیں ہے جو ٹیم کے لئے بیسٹ ہوگا جو ٹیم کے لئے بیسٹ بیٹنگ لائن اپ ہوگی جو ٹیم کے لئے بیسٹ بولنگ لائن اپ ہوگی جو ٹیم کے ساتھ جائیں گے کیونکہ یہ جب آپ نے یہ چیزیں ایسے بولڈ کپ جیتے ہیں تو یہ یہاں پہ انڈویجل جو ہے وہ چیزیں آپ کو ایک سائٹ پہ رکھنی بڑھتی ہیں اور جب بھی آپ کو ایسی چیزیں آتی ہیں تو آپ کو ٹیم گول فرس رکھتا ہے اور ٹیم کی جو ریکوائنمنٹ کوچ کے ریکوائنمنٹ ہماری ریگیری سے انڈویجل بات بھی ہو رہی ہے ہماری ایسے ٹیم بھی بات ہوئی ہے کافی وہ کین ہیں اور ایکسپیرینس بہت ہے اس کا جس طرح آپ نے بات کی آپ نے آپ کے سوال میں سے میں نکال رہا ہوں کہ اس کا ایکسپیرینس بہت ہے تو وہ اتنا جو میری اس سے ڈسکیشن ہوئی ہے کھے رہے ہیں اگر آپ کے اگر کہہ رہے ہیں تو جو ٹیم کے لئے بیسٹ ہوگا وہ پوسیبل ہوگا انشاءاللہ اگر سب سے پہلے گوڑ لک ورلڈ کپ کے لیے اور سات میچز کے لیے اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹریلیا میں بھی اور متعدد جو ورلڈ کپ ہوئے میچز ہوئے بھارت کے خلاف جو میچ ہوتا ہے اس کا سوپر چارج بولٹیج ہوتا ہے پاکستان کے بیسے تو ہر میچ ہوتا ہے لیکن اس مرتبہ چونکہ ہم نے دیکھا ہے بڑے کلوز میچز اکیلا ایک پلئر اپنے ہاتھ سے نکال کے پاکستان کی جو ہاتھ سے نکال کے اپنے بھارت کے ہوئے لے جاتے ہیں ورات کولی اس کو پکڑنے کے لیے اس مرتبہ کیا پلان ہے کیونکہ جب وہ پکڑا جاتا ہے جب وہ آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے پاس سیونٹی فائی پرسنٹ پاکستان کے حق میں یا دوسری ٹیم کے حق میں میچ چلا جاتا ہے اس مرتبہ خاص طور پر ان کے کیا اکمتی عملی اپنائیں دیکھیں جب بھی آپ کھیلتے ہیں اپنے کے ساتھ آپ کوئی نہ کوئی پلان لے کے چلتے ہیں اور ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر ٹیم کے اگینسٹ یہ نہیں کہ صرف ایک ٹیم کے ایک بندے کے اگینسٹ آپ پلان کرتے ہیں آپ ہمیشہ ہر ٹیم کے جو الیون سائیڈ ہوتی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ پلاننگ کرتے ہیں بولنگ ہو یا بیٹنگ ہو آپ نے ہر چیز کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے اب نیو یورک میں ہو رہا ہے اس کی وہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ جو ہے وہ کنڈیشنز ملے گی وہاں پہ کیا جو ہے وہ ہم نے چیز کا مگایا کہ وہاں پہ کیا بہیو کرے گا پیچھ اسی صاف سے پلاننگ کریں گے بلکل دیکھیں ون اپ دی بیس پلیئر ہے اور کوشش کریں گے کہ اپنی بیسٹ پوزیبل جو پلاننگ ہو اس کے گینس کریں جی بابر ماشاءاللہ تمام پھلاڑی جو ہیں وہ فٹ ہوتے جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں آ گئے ہیں بلکہ سکوڑڈ آنوس ہو گیا بابرازم جو ہے دو ورلڈ کپ کھیلنے کے بعد اب زار سی بار مچور ہو گیا ہے ٹی وی مچور ہو گیا ہے بیکنگ بھی اس دفعہ پی سی بی کی جانب سے بہتر مل رہی ہے تو ان سارے انوارمنٹ میں آپ قوم کو کیا حب دیتے ہیں دیکھیں حب ہمیشہ رکھنی چاہیے ہر ٹائم ہوپ رکھنی چاہیے اور ایزا ٹیم ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ہوپ کو پورا کریں جو بھی فینس کے فینس کی جو خواہش ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ میچ جتا کے اچھی پرفومنس دے کے ان کی چہروں پر خوشیوں لانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک چیز ہے جو سب کو پوری قوم کو ایک پیج پہ لاتی ہے کرگٹ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساری دنیا پاکستان ہمارے فینس لوگ جب بھی میچ ہوتے ہیں تو وہ آکے سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ جی جائیں ہماری بھی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنا ہنڈے پرسن دیں اور انشاءاللہ ہاپ جو ہے وہ ہماری ہماری طرف سے یہ ہے کہ پوزیٹیو رکھیں دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم جیتے اور اپنی جو ایفرٹ وہ پوری کریں گے بابر گود لک آئیلینڈ اور انگلینڈ کی سیریز کے لئے اور اس کے بعد ورلڈ کپ کے لئے بھی تو آپ کیا سٹراتیجی اپنائیں گے ورلڈ کپ کے لئے بھی اور یہ جو اب سیریز آری ہے اس کے لئے کیونکہ جو ہم نے سیریز دیکھی ہے اس کے اندر روٹیشن پالیسی بینٹ سرنٹ کو آپ لوگوں نے یوز کیا ہے کیا آپ اس سیریز میں بھی بینٹ سرنٹ کو یوز کر کے اپنی ایک بیسٹ الیون بنائیں گے ورلڈ کپ کے لئے دیکھیں روٹیشن اب روٹیشن کے لئے میرے خیال سے ٹائم کم ہے کیونکہ ورلڈ کپ سر پہ اور ابھی جتنے میچز بھی ہوں گے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو جس ٹیم کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے ورلڈ کپ کے لئے ان کو پروپر اپرچونیٹی ملیں کمبینیشن جو بھی ہماری بولنگ کی کمبینیشن ہے بیٹنگ کی کمبینیشن ہے وہ ہم سوٹ آٹ کریں گے اور کر لیا اور اس کو ہم لے کے چلیں گے جتنے بھی میچز ہیں وہ ہے جو ہماری بیسٹ سٹرنٹ ہوگی اس کے ساتھ جائیں گے بابر بھئی ہم دو سال سے دیکھ رہے تھے زیادہ عرصے سے بھی زمان خان اور وسیم جونئر ٹیم کا حصہ تھے ابھی حاری سراؤف کے ساتھ دوبارہ جو حسن علی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زمان خان اور وسیم جونئر سے زیادہ بہتر ہیں میں بھی کافی دیر سے سن رہا ہوں کہ اس کو کیوں لیا دیکھیں یہ سب چلیکٹر نے بھی کلیر کیا کہ وہ بیک اپ کے طور پر ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ففٹین میں ہے یہ تھوڑا سا ہم اس چیز کو سمجھے کہ وہ بیک اپ کے طور پر ہے اس لیے دیکھیں ایکسپیرینس ہے ٹی ٹون ڈی کا کرکٹ کا ایکسپیرینس ہے یہ نہیں کہ میں صرف ٹی ٹون ڈی کرکٹ کا ایکسپیرینس ہے زمان خان جو ہے وہ بیس بولر ہے عباس تو ریڈی ہے لیکن زمان جو ہے وہ نیو بولر بولر ہے تو ریڈی ہمارے پاس تین چار بولر ہیں نیو بول کے ساتھ تو وہ اس لیے رکھا گیا ہے اور یہ نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ یا کسی کے ایک بندے کے کہنے پہ ہیں سات بندے ہیں چھات سیلیکٹرز ہیں سب نے اپنا اپنی اپینین دیئے سب نے اپنی رائے دیئے اور اس رائے کے بعد دسکشن کے بعد بابر سب سے پہلے تو بیسٹ آف لکھ آپ کو ورلڈ کپ کے لیے باولنگ کی بات کروں گا میں کہ کمبینیشن آپ کے پاس کافی زیادہ آپشنز آگئی ہیں آمیر کے آنے کے بعد اب اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے پلائنگ الیون بنانا تھوڑا مشکل ہو جے گا کیونکہ نسیم بھی ہیں حارس بھی ہیں پھر شاہین بھی ہیں تو کس طرح سے آپ باولنگ لائن اپ کو پلائنگ الیون میں شامل کریں گے کیونکہ آمیر کا اگر ہم بات کریں تو اس کے ایکسپیرینس ہے اس نے چیمپنز ٹروفی جتوائی بھی ہے پاکستان کو تو انڈیا کے خلاف جو میچ ہے اس کے لیے سب جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کمبینیشن اپنا لے کے جائے گا کیونکہ حارس روف کی فارم ابھی اس طرح نہیں ہے سر میں آپ کو بھی ایک مینا پہلے تو نہیں بتا سکتا میں کس کمبینیشن کے ساتھ جاؤں گا جب وہاں پہنچیں گے وہاں دیکھیں گے کیا صورتحال ہے اس سے پہلے سات میچ ہے اس میں بھی ہم نے اس پہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم نے چلنا ہے اور جو بیس کمبینیشن ہوگا اس حساب سے جائیں گے بالکل جس طرح آپ نے کہا ہے میرے لئے مشکل ہے جب آپ کے بعد اتنی ٹاپ کلاس کی بولنگ ہو اپشن ہو تو آپ کے لئے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ جانا ہے اب ڈپینڈ کرتا ہے دیکھیں انگلینڈ میں آپ امریکہ میں جا کے دیکھیں گے کیا کنڈیشنز ہیں وہاں پہ آپ کو چار پہ جانا پڑے گا دو سپننرز کے ساتھ یا ایک سپننرز کے ساتھ جانا پڑے گا وہ ٹپینڈ کرتا ہے ٹپینڈ کرتا ہے کنڈیشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے وہاں پہ جو سٹیٹس ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بولنگ کو کیا سوٹ کر رہی ہے تو اسی سا آپ سے پھر ہم پلان کریں گے اچھا ایک تو رضا بھائی بہت ماشاءاللہ بہت پیاری لگے آپ شکریا اور میرا یہ تھا کہ گیری کرسٹین ایک بڑا نام ہے اور حاکستان ٹیم بھی ٹاپ فور میں ایک اچھی اسائنمنٹ ہوگی ہے اسے کوئی بھی کوچ لینا چاہتا ہے اب گیری کرسٹین جب بیس دن پہلے ٹیم کو جوائن کریں گے تو ورلڈ کپ میں میں تو انشاءاللہ آپ کو گولا کی کہنا چاہوں گا اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ کی امید تک ٹیم نہیں پہنچتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ کپتان پر زیادہ پریشر ہوگا اس کمپیرٹو کوچ کیونکہ کوچ کے پاس ایک ویلیویبل آرگومنٹ ہے کہ وہ مطلب ریسنٹلی جوائن کیا ہے کیا یہ اسائنمنٹ کوچ کی ورلڈ ٹی ٹوئنٹری سے پہلے ٹھیک فیصلہ ہے یا اس کے بعد انہیں زیادہ چاہ رہا تھا سیر ایک یہ چیز جو ہے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس سے پہلے وہ اپنی جوب کر رہا تھا اس کے بعد جو ہے جو اگر پی سی بی نے آفر کیے تو پھر اس نے ایکسپٹ کی ہے جتنی بھی ہماری بات ہو یہ بہت کین ہے اور اس کا جتنی بھی کوشش ہوگی کہ جتنا جیسے ہی فینش ہو وہ ٹیم کو جوائن کرے لیکن انٹیچ بہت ہے روز کی جو ہے وہ رپورٹ اس کے پاس جاتی ہے ہم کیا کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں جو اس کی پلاننگ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر ہو رہی ہے ڈسکشن ہو رہی ہے کوچس کے ساتھ ہماری پلاننگ بتائی جا رہی ہے نیٹ کی ہم بتاتے ہیں کہ یار اس طرح آج پلان کیا ہے ایسے کر رہا ہے یہ بیٹسمن یہ کر رہا ہے آج بولنگ ایسے ہو رہی ہے تو یہ کمیونکیشن ہو رہی ہے مین چیز ہوتی ہے کمیونکیشن ان پرسن بالکل جتنا جلدی وہ ٹیم کو جوائن کرے گا اتنا ہمارے لئے اچھا ہے اور ٹیم کے لئے اچھا ہے لیکن اس کا ایکسپیرینس بہت ہے کہ کتنی جلدی ٹیم کے ساتھ جیل ہونا ہے اور دیکھیں پلیئرز بھی جتنے پروفیشنل ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنا جلدی ہم ان کے ساتھ ہوں گے کیونکہ پچھل دو سال سے جتنے ہم نے اجیسٹ کیا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ جتنی چینجز آئی ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ کتنا جلدی اجیسٹ اور یہ کرکٹ میں بھی ہے دیکھیں آپ جتنی فاس کرکٹ ہو گئی ہے آپ ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں دو دن تین دن بعد آپ کو ونڈے کھیلنا پڑتا ہے تی ٹونڈی کھیلنا پڑتا ہے تو آپ اجیسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ لائف میں بھی ایسا ہے آپ کسی کے ساتھ اجیسٹمنٹ کرتے ہیں آپ اپنے ساتھ والوں کے ساتھ اجیسٹمنٹ کرتے ہیں اچھا بھی نہیں لگ رہا لیکن اجیسٹمنٹ کرتے ہیں بابر اور دوسرا سوال دا ہے آپ کے دوسرا سوال دا ہے پریشر دیکھیں پریشر اول ویز رہتا ہے پریشر یہ نہیں ہے کہ آپ یہ رسپونسبلیٹی ایسی ہے کہ آپ کو اس چیز کا پریشر رہتا ہے لیکن الحمدللہ جیسے میری ٹیم ہے جیسے لوگ ہیں جیسے آپ پیارے پیارے لوگ ہیں تو آپ سپورٹ کرتے ہیں پریشر نہیں ہوگا انشاءاللہ بابر جیسے آپ نے بولا کہ اجیسٹ کرنا پڑتا ہے اب پرفیٹ چیزیں ہیں آپ کو آپ کپتانی واپس مل گئی آپ کے پاس کمبینیشن بہت اچھا ہے لیکن ہم پاکستانیوں کا فینز کا اب یہ مائنڈ بنتا جا رہا ہے کہ جی دو سو رنز بنانا ہی میچ جیتنے کی مرض کی دوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے آپ لوگ سنتے ہیں یہ ساری باتیں ہیں دیکھیں جتنی فاس کرکٹ ہوگی آپ بلکل سنتے ہیں ہم ہر بندے سے سنتے ہیں آپ سب کے چینلزوں سے سنتے ہیں سب لگے ہوتے ہیں اس طرح کھیلنا چاہیے دیکھیں میرا ماننا یہ کہ دیکھیں چیزوں کو آپ کو چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کنڈیشن کیا دیمانڈ کرتی ہے ہر گراؤنڈ کا ایک ڈیفرنٹ پیٹنر ہے جو ڈیفرنٹ کھیلنے کا بہیویر ڈیفرنٹ ہے اب میں یہاں پہ بات کروں پنڈی میں پی ایس ایل میں دو سو ہو رہے ہیں دو سو پلاس ہو رہے تھے لیکن اس باری جب ہم سیریز کھیلنے ہیں وہ ڈیفرنٹ بیہیو کر رہا تھا تو یہ آپ جیسے چلتے رہتے ہیں آپ سیریز کھیلتے ہیں آپ ڈیفرنٹ بیہیو کرتے ہیں چیزیں جب آپ لاہور میں آیا تو آپ ڈیفرنٹ کر رہے تھے لیکن اس میں کیا ہے کہ کبھی کبار آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار نہیں یہاں ڈیفرنٹ والا نہیں ہے وان ایٹی ہے وان نائٹی ہے پھر آپ اس کو اس کو اچیف کرتے ہو لیکن آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ پچھ کتنے رنز کا ہے یا کتنا اس پہ آپ ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو سٹیڈ بھی بتاتے ہیں بلکل ہم سٹیڈ پہ بھی دیکھتے ہیں لیکن on the day آپ کو کنڈیشنز پہ ڈیفرنٹ کرتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے فارم پہ بھی فارم بھی ہوتی ہے کہ کس کی کیا ہے اگر آپ کا ٹاپ آرڈر میں دو پلیئر آپ کے فارم میں ہیں یا on the day آپ کو لگ جاتا ہے کہ یا یہ ڈیفرنٹ ڈال سکتا ہے تو آپ دو سو کے بجائے ڈھائی سو بھی کرتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے اچھا بابر میرا سوال یہ ہے کہ محمد علی انہیں اس پی ایسل میں سب سے زیادہ وکٹیں لی لیکن دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ میں ان کو شامل نہیں کیا گیا آپ سمجھ دینے ہیں یہ ان کے ساتھ نائن صافی ہے اور ایک انجرڈ ہاریس روف بہترین آپشن تھا محمد علی کی نسبت سر کسی کے ساتھ جاتی نہیں ہو رہی یہ سب کو ہم نے ڈسکسن کیا ہے دیکھیں آپ ہاریس روف کو جو کھیل رہا وہ پچھلے تین چار سال سے کھیل رہا اور اس کی بیسٹ جو پرفارمسیز ہیں وہ ٹی ٹونٹی میں ان اس نے کافی اچھے اچھے پرفارمسیز دی ہیں اور اچھے اچھے میچس دیتوائیں بھی ہیں محمد علی جو ہے وہ نیو بولر بولر دیکھیں تھوڑا سا جب وہ ملتان سے نکلے اس دن تھوڑا سا سٹیگل کیے تھوڑا سا آپ کو ٹائم دینا پڑے گا ہر پلئے کو دیکھیں آپ بناتے ہیں تو کبھی کبار آپ کو اس کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے تھوڑا سا اس کو ایکسپیرینس دینا پڑتا ہے آپ یہ نہیں ہے کہ ایک یا دو پرفارمس ہاں یہ ہم کرتے ہیں کبھی کبار وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا ٹائلنٹ ہے جب آپ آپ کو لگتا ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ ٹائلنٹ ہے تو آپ اس کو ٹیم میں لیتے ہیں ادروائز جب آپ کو لگتا ہے کہ یاد اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے یہ اس کو تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا تو اس پہ بھی ڈسکیشن ہوتی ہے دیکھیں یہ اس پہ میرا یا کوچ کا نہیں ڈسیجن اس میں ساتھ سیلیکٹرز ہیں یہ ان کی ان کی بھی ڈومین ہے ان کو بھی ہر بندے کا اپنا پوائنٹ او ویو ہے اس کو لے کے چلنا بڑتا ہے میں اپنی اپنی اپنین دے دوں گا کہ ٹھیک ہے جی میں کروں گا باقی ساتھ اگر ایگری نہیں کریں گے تو وہ پھر اس چیز کی آپ کو بیک کرنی پڑے گی یہ نہیں کہ میں کہوں گا یہ میں ڈس ایگری کروں یا میں ان کو کنوینس کروں کہ نہیں یار یہ میں ان کو لوجک دوں اگر وہ مجھے آگے آگے سے لوجک دیں گے تو یہ ایسے چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ اب ڈیفرنٹ چیزیں تو ہم نے اس پہ ڈسکیشن کی دیکھیں ہر پلئیر پہ ہم نے بہت ڈوبیٹ کی ہے ہر بندے نے ڈسکیشن کیے پھر میں بھی کہہ رہا ہوں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی سب ہمارے پلانز میں ہیں تو ہم ان کا نام ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ٹیم میں لے رہے ہیں آپ بھی لے رہے ہیں کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے لیکن وہ ہمارے بیک آف دی مائنڈ اور اس کو ان پر ڈسکیشن ہوتی ہے باور بھائی موڈن ریک کرکٹ کے حوالے سے میرا سوال ہے اس میں پاور پلے کی بہت زیادہ اہمیت کنسیڈر کی جاتی ہے لیکن حالیہ دنوں میں ہم نے دکھا کہ نیزیلینڈ سیریز میں بھی اور ویسے بھی سروے کے مطابق جو ہماری نیشنل ٹیم ہے وہ پہلے پاور پلے میں جو سکس میں اس میں جو ایوریس سکور ہوتا ہے اس سے بیلو ہے تو تربیتی کیمپ میں اس کے اوپر بھی کوئی فوکس اور کام اور اس کے اوپر کوئی ہوا ہے کام جتنا مجھے باتا ہے کہ ہم موشلی جو ہے وہ پاور پلے ففٹی پلس ہوتا ہے ہم کہہ سکتا ہوں کہ دو تین ایسے میچیز ہوں گے جس میں ہم تھرٹی یا تھرٹی فائی فورٹی فائیف کے درمیان ہوں گے لیکن جتنے بھی میچیز ہوں ہم ففٹی پلس ہوں ہیں اب آپ بروپس میں کہہ رہے ہیں کہ دو سو کر جائیں وہ ایک ڈیفرنٹ وہ ایک ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ فارم پہ لیکن آپ تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ جو میری اور اور زبان کے ڈیفرنٹ کھیلنے کا ایک طریقہ ہے ہم ہم نے اس میں ہم نے ستر بھی کی ہے ان میں ہم نے ساٹھ بھی کی ہے اس میں ہم نے اس چیز میں ہم نے دو سو بھی چیز کی ہے جب سیم آیا سیم ایک ڈیفرنٹ پلیئر ہے وہ امپیکٹ ڈال سکتا ہے وہ جب کھڑا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ پانچ میں اسی بھی کر جائے گا اس میں مجھے بھی لگتا ہے کہ یار یہ مجھے جو پہلے پانچ آور ہیں یا چھ آور ہیں اس میں ڈیفرنٹس ڈال سکتا ہے ڈیفرنٹ ہے ہر چیز ہر پلیئر کے ساتھ ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ نہیں ہوا کہ ہم نے لو ایک دو میچز میں ہوگا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گلتی ہو سکتی ہے اب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر میچز میں سکسٹی پلیس کریں گے یا ففٹی پلیس کریں گے آپ کو وہاں پہ اگر دو وکٹیں گر گئی ہیں تو ہم نے کیا ہے تھوڑا سا سنسیبل بھی تو کھیلنا ہے ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا بیلڈ کریں گے اس کے بعد اپنا پلان جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کریں گے تو یہ ایک ساری یہ ہے نی تھنکنگ کی بات ہے اور پلاننگ کی بات ہے اور جو on the day جو کھیل رہا ہوتا ہے وہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ہم موڈن ڈرکٹ میں کر رہے ہیں اور ہم اس پر کام بھی کر رہے ہیں اور ہم نے کر کے بھی دکھایا یہ نہیں کہ نہیں کیا ہم نے کیا ہے لیکن آپ کو میرے خیال سے نہیں نظر آیا کہ ہم نے کم کیا انشاءاللہ ناکسٹ ہم میں کوشش کریں گے کہ سکور بہتر کریں گے اس کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں آپ نے دیکھی ہے کہ ہم جو ہے وہ پاور پلے کے جو شورٹس ہیں سپنرز پہ ہم اوپن میں پریکٹس کر رہے ہیں فاس بولر پہ ہم جو ہے وہ پاور ہٹنگ کر رہے ہیں تو سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا میں نہیں یہ کہہ رہا کہ ہم ٹھیک ہیں گلتی ہوتی ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ڈے بھر ڈے اس چیز کو سکھیں دیکھیں آپ ستر کرتے ہیں آپ اگلے دن آتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہم خراب تو نہیں ہیں گلتی ہو جائے